الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدالعقلہ کے والاردین والسلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والدین وآلہ آلہ الطیبین والتاحرین والصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرہو هو خیر مما يجمعون آمنت باللہ صدق اللہ اللذیم و صدق رسوله النبی لمن الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین و قال فی شان حبیبه الكریم اولانا محمد تب القلوب والدوائیہا و عافیتن بدان والشفائیہا و نرل بصار والدیائیہا و آلہی والصحبہ دائماً آبداً سرمادہ برادرانی ملتِ سلامیاں و عزیزانِ گرامی قدر اللہ تبارک متعالا کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالنِ پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور ان آیتوں سے ہم تمام ماہِ ربعُ الْاول میں سیدُ الْایام میں عیدِ مِلَادُ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتاب اللہ وہ سنتِ رسول اللہ کی روشنی میں بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عیدِ مِلَادُ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالمِ سلام کو فیضیہ فرمائے اللہ تعالی نے اپنے محض فضل و کرم سے ہم سب کو پورے عالمِ سلام کو ربیو اللہ وال کا مبارک اور عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے عرفِ عام میں اس مہینے کو مِلَادُ النبی کا مہینہ کہتے ہیں مولود کا مہینہ کہتے ہیں عیدِ مِلَادُ النبی کا مہینہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس مہینے کی نسبت خصوصی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مِلَاد اسی عظمتوں والے مہینے میں ہوا ہے ہمارے لیے عالمِ سلام کے لیے عالمِ انسانیت کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبوض فرمایا پوری دنیا میں اس وقت عید ملاد النبی کی تیاری ہے ہمارے ہاں ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں اتوار کے دن یعنی نو اکتوبر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام ہوگا ہمارے شہر بیجاپور میں بھی زلہ بیجاپور میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور ہم سب بڑی ذمہ داری کے ساتھ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے سبب دو سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس وغیرہ کا احتمام نہیں ہو سکا تھا امسال حالات بہتر ہیں اس وائرس کے حوالے سے ہمارے اپنے دیش کے بھی اور ملک کے بھی تو ہم سب بڑی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ بیزن اللہ بہت بڑے پیمانے پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے اس زمن میں مختصر سے وقت میں بہت ساری اہم باتیں آپ درات کے کوشت گزار کرنا چاہوں گا حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بھی ہم بہت ساری باتیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہنہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں میں دو گروہ پاتے ہیں ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا جو بڑے پیمانے پر بہت ہی اخلاص کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی تیاری میں لگ جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں احتمام میں لگ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا بلکہ ہم آپ سب اس میں شامل رہتے ہیں اگر ہمارے محلے کی مسجد ہے تو ہم لوگ مسجد کو روشنی کرتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں مدرسہ ہے تو مدرسہ گھر ہے تو گھر ملاد النبی کے چھنڈے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو مسافہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معانکہ کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اور جیسے عید کے طور پر سلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں ویسے ہی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بہت سارا احتمام جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ عید ملاد النبی کی خوشیوں میں لگ جاتا ہے بڑے پیمانے پر جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتا ہے مجالیس ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں ناتوں کی محفل قصید بردہ کی محفل حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کے تذکرے وغیرہ یہ سب کچھ ایک طبقہ بڑے پیمانے پر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور ادھر دوسری جانے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا احسابی ہے جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیبریٹ کرنے کے حوالے سے منانے کے حوالے سے شک اور شبے کا شکار ہے اگر میں مگر میں رہتا ہے یا پھر اسے ناجائز سمجھتا ہے یا اس کی شرعی حیثیت پر انہیں شک ہوتا ہے وہ اگر اور مگر کے چکر میں ملوث ہو کر منانا کی نہیں منانا چاہیے منانا چاہیے کی نہیں منانا چاہیے یا یہ کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشروعیت کے لیے یعنی یہ کہ شرع شریف کے مطابقے جائز ہے کہ نہیں سوالات کا امبار جیسے کہتا ہے کہ سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے عید ملاد النبی کیا قرآن میں ہے عید ملاد النبی کیا حدیث میں ہے عید ملاد النبی کیا صحابہ نے منایا کہ عید ملاد النبی اہلِ بیت مناتے رہے عید ملاد النبی کی شرعی حصیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں اس طرح کی لوگ کرنے لگتے ہیں اور اس پر مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے تعجب اس حوالے سے کہ یہ نادان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کے لئے دلائل تلاش کر رہے ہیں دلیل تلاش کر رہے ہیں دلیل کھوجنے کی کوشش میں ہے کہ کوئی دلیل انہیں مل جائے کوئی دلیل دکھائی جائے جبکہ یہ خود اپنی زندگی کے روز مرہ کے ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے روز مرہ کی زندگی میں سے بہت سارے کام مسلمان کرتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صیرت صحابہ میں ہے کبھی مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں ملاد النبی کے لئے دلیل تلاش رہا ہوں میں نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر جو کچھ ہم رسومات کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کبھی کوئی دلیل نہیں تلاشی میں نے کبھی اپنے نئے مکام کے لئے جو بھی اعتمام ہم کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کوئی دلیل نہیں تلاشی میں سفر و حضر میں رہتا ہوں سفر و حضر کے حوالے سے میں نے کوئی دلیل نہیں تلاشی اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے میں نے کوئی دلیل نہیں تلاشی وغیرہ وغیرہ زندگی میں سے بہت سارے کام مسلمان کر گزرتے ہیں جن کے لئے کہیں سے کوئی دلیل محصر نہیں ہوتی بس وہ جائز ہوتے ہیں اور جائز کام مسلمان جائز سمجھ کے کرتے ہیں مگر کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کاموں کے لیے ہمیں دلیل کی کہیں سے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی مگر جیسے ہی ربیہ الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے ربیہ الاول کا مہینہ آتا ہے عیدِ ملاد النبی کا لفظ استعمال ہونے لگتا ہے فوراں اس گروبے بیچنی بقراری شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جائز ہے کی نا جائز ہے منانا چاہئے کی نہیں منانا چاہئے عید ملاد کہنا چاہیے کی نہیں کہنا چاہیے لائٹنگ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے جلوس نکالنا چاہیے کی نہیں نکالنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی سوچ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک طبقے میں ہے تو وہ کہیں سے مناسب اور درست نہیں ہے میں بڑی محبت کے ساتھ ان سے بھی کہہ رہا ہوں نفرت کے ساتھ نہیں میں بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بھی میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے سب سے آپ غور کیجئے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر کیا یہ بحضیت خیر امت ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ملاد کے حوالے سے اس طرح کا کوئی سوال کریں قطعی طور پر نہیں آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنایا ہم اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نبی کے ملاد کی تاریخ کو یا یہ کہ وہ دن جو ان کے لیے آسمان سے دسترخان کے نزل کا دن ہو وہ بڑے پیمانے پر اپنے نبی کا ملاد سلیبریٹ کرتے ہیں ان کے اپنے انجیل میں اس طرح کی باتیں توریت میں اس طرح کی باتیں وہ سواف سماویہ کے حوالے سے دلائل وغیرہ لے کر اس طرح وہ سلیبریٹ کرتے ہیں مگر کبھی عیسائیوں کے ہاں کوئی اعتراض کرتا ہوا نہیں دکھائی دیا کبھی یہودیوں کے ہاں کوئی اس طرح سے اعتراض کرتا ہوا نہیں دکھائی دیا کہ ہمارے نبی کا دن منانا چاہیے کی نہیں منانا چاہیے سلیبریٹ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان یہاں آ کر رک جاتا ہے اور رک کر کے دو گروہ میں بڑھ جاتا ہے منانے والے الگ اور نہ منانے والے الگ میں اس موقع پر ایک سنجیدہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے میں ان سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ مجھے سماد کریں بنیادی طور پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارے اپنے دین میں شامل ہے بنیادی طور پر ہمارا دین دین فطرت ہے ہمارا دین فطرت سے بغاوت کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے غم کے موقع پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے ہمارا دین ہمارا مذہب ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کی آنکھوں سے آسو نہ نکلیں آپ نہ روئیں یہ نہیں کہا جاتا بلکہ ہمیں ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ غم سے جڑا ہوا ہو تو آپ تین دین متین کیے گئے کہ تین دین آپ اپنے طور پر اپنے عزیز و اقارب کے انتقال پر ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو آپ کے ہاں تو آپ غم کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی منع نہیں کیا گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا دین دین فطرت ہے خوشی کی بھی اجازت دیتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو غم کی بھی اجازت دیتا ہے یہ بات بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ عید الفطر آئے تو ایک دوسرے کے گلے ملو مبارک بات دو بقرید آئے ایک دوسرے کے گلے ملو مبارک بات دو بس سال میں دو مرتبہ گلے ملنا چاہیے سال میں دو مرتبہ ایک دوسرے کو مبارک بات دینا چاہیے یا سال میں دو مرتبہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے پھر سال بھر تک تم خوشیوں کا اظہار نہیں کر سکتے ایسا نہیں کہا گیا کتہ ہی طور پر نہیں کہا گیا زرہ گہرائی میں جا کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں نے خطبہ مسنہ کے بعد صورت یونس کی آیت نمبر اٹھاون تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرے بندوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے یا کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں سرفراز کرے اپنی رحمت سے سرفراز کرے تو اے میرے بندوں تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیوں کا اظہار کریں میرا فضل ملنے پر میری رحمت ملنے پر اے میرے بندوں خوب خوشیوں کا اظہار کرو یہ تقاضہ بندگی ہے اور میرا فضل میری رحمت ملنے پر جو خوب خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے یہ جو کچھ تم نے زندگی بھر میں نکیاں جمع کر کے رکھی ہیں جو کچھ حسنات جمع کر کے رکھی ہیں اس سے یہ عمل بہتر ہے تو یہاں آگے والی آیت کریمہ کا حصہ اور پہلے جو بیان کیا گیا حصہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی مقصوص فضل کا ذکر ہو رہا ہے کسی مقصوص رحمت کا ذکر ہو رہا ہے وہ مقصوص فضل ہوگا وہ مقصوص رحمت ہوگی اسی مقصوص فضل اور اسی مقصوص رحمت کی حصول یابی پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوب خوشیوں کا اظہار کرو اور یہ خوب خوشیوں کا اظہار کرنا تمہاری عمر بر کی جو نکیاں تم نے جمع کر کے رکھی ہے اس سے بہتر ہے اب آپ اس آیت کریمہ کے زمن میں آپ درہا سا غور کریں اور توجہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک دو نہیں کم و بیش بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے ولمہ بڑے بڑے عربابِ علم و دانش اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیکھتے ہیں بالخصوص اللہمہ آلوسی وغیرہ اس حوالے سے بہت ہی شاندار آپ کی اماری رہ پری رہنمائی کرتے ہیں اور بہت سارے مفسرین کا میں قول جمع کر کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن مجید کہ اے میرے بندو تمہیں قرآن مجید ملنے پر اللہ کا خوب شکر بجا لاؤ خوب خوشیوں کا اظہار کرو قرآن مجید اللہ نے عطا فرمائے جیسے ہم شب قدر کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ مناتے ہیں قرآن مجید نے فضل کو قرآن مجید کی نزول سے مفسرین نے جوڑا اب رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو تو مفسرین فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت سے مراد کوئی اور شئے یا کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے بلکہ اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد رحمت للعالمین مصطفیٰ جانِ رحمت ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا فضل قرآن مجید میری رحمت میرا محبوب اے بندوں میں نے تمہیں قرآن بھی دیا اور میرا محبوب بھی تمہیں عطا کیا میرا کلام ملنے پر میری کتاب ملنے پر بھی خوشیوں کا اظہار کرو اور میرا محبوب پانے پر میرا محبوب تمہارے درمیان محبوب سوائے میرا محبوب پانے پر بھی خوشیوں کا اظہار کرو اللہ اکبر اب آپ اس آیت کریمہ کے زمن میں آگے والا حصہ سماک کریں کہ یہ قرآن مجید پانے پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتن للعالمین بنا کر تمہاری درمیان بھیجے گئے حضور کی رحمتن للعالمینی کے سبب اے مندو جو تم خوب خوشیوں کا اظہار کرتے ہو وہ تمہاری عمر بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ عمر بھر کی تمہاری نیکیوں سے بہتر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مطلق فرمایا ہے مطلق کہ خوب خوشیوں کا اظہار کرو علماء اکرام نے فرمایا مفصلین نے فرمایا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جس قدر خوب خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے جی شریعت کے دائرے میں رہ کر جس قدر خوب خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعہ حضور علیہ السلام کے ملاد پاک پر ہر جائز طریقے سے خوشی منانے کی اجازت دے رہا ہے ہر جائز طریقے سے خوشی منانے کی اجازت دے رہا ہے اب آپ دیکھئے جلسہ عید ملاد النبی ہو یا جلوس عید ملاد النبی ہو یا محفیل عید ملاد النبی ہو اس کے اجزائے ترقیبی کیا ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جلوس میں آپ کیا کرتے ہیں جلسے میں مجلس میں محفل میں میلات کے آپ کیا کرتے ہیں یہی نا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حضور کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں بردہ شریف پڑھا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی عظمت بیان ہوتی ہے جلوس میں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے جھنڈے ہاتھ میں لے کر کہ خوب خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے حضور کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں صلات و سلام پڑھا جاتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی عظمتوں کے چرچے ہوتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے یہی نا یہی نا سب کچھ ہوتا ہے یہ اجزائے ترقیبی ہیں مجھے بتائیے کہ اس کام میں کونسی ایسی چیز شامل ہے جو ناجائز و حرام ہے سوال ہے ہمارا کونسی ایسی چیز شامل ہے جو ناجائز و حرام ہے از اول تا آخر عید ملاد النبی کے حوالے سے ہر چیز اس کے اجزائے ترقیبی کا جائزہ لے تو سارے کے سارے امور جائز ہے سارے کے سارے امور جائز ہے کون کہے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت مازاللہ ناجائز ہے حضور کی نات پڑھنا ہے نا حضور کا ذکر مبارک کرنا مردہ شریف پڑھنا وغیرہ وغیرہ یہ سارے چیزیں جائز ہیں ان جائز چیزوں کے ساتھ اگر محفیل ملاد منقض کرے تو اس آیت کریمہ کے تحت وہ بھی جائز ہے اور جلوس ملاد النبی کا احتمام کر کے خوب خوشیوں کا اظہار کرے اس آیت کریمہ کے تحت وہ بھی جائز ہے یہ میں نے ایک آیت کریمہ کی مختصر سی توزیر تشریح کی وقت اجازت چکی نہیں دیتا اس لیے میں مختصرا آپ کو اس حوالے سے ارز کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر اس کی رحمت پر خوب خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن کی بھی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس حوالے سے ہمارے لئے آپ کے لئے بڑے دلائل رکھے بالخصوص ہم لوگ لفظ عید لفظ عید یا تو بقرید کے لئے استعمال کرتے ہیں یا تو رمضان کے لئے استعمال کرتے ہیں عید الفطر عید الادہا بقرید رمضان کی عید آئی کہتے ہیں بقرید آئی یہ کہتے ہیں اب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ظہر میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے ہمارے دین نے ہمیں دو ہی عیدیں عطا کی ہیں عید دو ہی ہیں تیسری کوئی عید نہیں ہے یا لفظ عید تیسرے کسی کام کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے یا تو عید الفطر کہو یا تو مقرید کہو دو ہی عید ہیں تیسری عید اس کی اجازت نہیں دی گئی مگر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں سورت مائدہ پڑھتے ہیں سورت مائدہ سورت مائدہ پڑھتے ہیں تو سورت مائدہ میں ایک اور عید کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں ایک اور عید کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ایک اور عید کیا ہے اللہ اکبر دعا اس پہ منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ ربنا انزل علینا مائدتم من السمائے تکونو لنا ایدن لی اولین و آخرین و آیتم منک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واقعہ بہت طویل ہے میں مختصر سنا رہا ہوں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اے اللہ توجہ سے سنیں ہم پر جنت کا دسترخان نازل فرما جنت کا دسترخان نازل فرما یعنی جنت سے نعمتوں بھرا دسترخان ہم پر نازل فرما آسمان سے جنت سے نازل فرما تاکہ وہ دین یعنی وہ دن جس دن تو جنت سے دسترخان نازل فرمائے وہ ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بنا دیا جائے تو آج بھی میں بغیر کسی اس کے بتا رہا ہوں آج بھی عیسائیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں وہ پریئر کا دن ہوتا ہے اسی دن وہ پریئر کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ دن جنت سے دسترخان کے نزول کا دن ہے اور وہ لوگ اس دن کو عید کے طور پر سلیبریٹ کرتے ہیں عید کے طور پر سلیبریٹ کرتے ہیں آپ بھر کریں اور توجہ بھی کریں تو قرآن مجید تو دسترخان کے نازل ہونے کے دن کو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت پر عید کا دن فرما رہا ہے تو ہمیں کم سے کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے اتنی بدھی ہونی چاہیے کہ آسمان سے نعمتوں بھرا دسترخان عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو ان کی امت کے لئے نازل ہو تو وہ دن ان کے لئے عید کا دن ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نعمت کی اصل ہے ہر نعمت کی بنیاد ہے اللہ نے ساری نعمتِ مصطفیٰ جانِ رحمت ہی کہ صد کے وہ تفیل میں کل کائنات کو عطا فرمائی ہے تو حضور علیہ السلام جس دن اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ذرا غور کریں آپ پھر آپ دیکھیں ایک اور حدیث سنا کر کے اسی زمن میں میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے اسے آپ نے بار بار سنا ہے اور میں بہت سارے موقع برمدبے کی اس حدیث پاک کو سنانے کا شرف حاصل کیا ہوں آپ توجہ کریں یہ روایت روایت بڑی مشہور معروف روایت ہے اسے مختلف محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ترمیزی میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ابن ماجعہ وغیرہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے امام اسقلانی سے فتح الباری میں اس روایت کو امام بھی بیان کرتے امام ابودعود بھی بیان کرتے امام نصحی بھی بیان کرتے یہ روایت حضرت عوث بن عوث صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی درمیان بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی مجلس لیے سے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کا ذکر شروع ہوا ہم آپ جمعہ کے دن ہی بیٹھے جمعہ جمعہ کے دن کا ذکر شروع ہوا فرمایا کہ جمعہ کا دن عظمتوں والا کیوں ہیں جمعہ کے دن اس قدر مسلمان اعتمام کرتے ہیں ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے آپ ذرا توجہ کریں جمعہ کا دن جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے بتاؤں آپ کو یہ عید کا دن ہے جمعہ کا دن سید الایام کہتے ہیں سارے دنوں میں یہ دنوں کا سردار ہے ہے نا جمعہ کا دن اور یہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے عید المومنین کا آگیا جمعہ کے دن کو آدیس اٹھائیے عید المومنین کہا گیا اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا تو یہی کہتے تھے کہ دو ہی عیدے ہیں کتنی عیدے دو ہی عیدے ہیں مگر سال بھر بھی دیکھیں اگر چار چار جمعہ کا حساب کر لیں تو اٹالیس جمعہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عطا فرماتا ہے اٹالیس جمعہ اٹالیس جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ اٹالیس جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کے دن اٹالیس جمعہ مسلمانوں کے لئے کیا ہے عید کے دن اٹالیس جمعہ آپ ذرا غور کریں اور توجہ بھی کریں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پھر یہ عید کا دن بنا دیا گیا تو پتا چلا کہ مولانا جو کہہ رہے تھے کہ دو ہی دن عید کے دن ہیں وہ غلط ہے ہر جمعہ کا دن ایمان والوں کے لئے عید کا دن ہے آج ہم بیٹے ہوئے یہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے سید الایام ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے احادیث سے ثابت ہے آپ لوگ پڑھئے مطالعہ کیجئے آپ کو معلوم ہوگا پھر یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دو عیدوں والی جو بات ہے وہ درست بولیے وہ درست نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے ہر دن جمعہ کا ہر جمعہ ہر جمعہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا اب آپ دیکھیں جمعہ کی شان عظمت کیا ہے عید الفطر اور بقرید یہ دو عیدیں یہ واجب ہیں ان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کونسی ہے بول یہ واجب ہے وہ نماز واجب ہے مگر جمعہ کی نماز فرض ہے واجب کا درجہ فرض کے بعد ہے اسی لئے فقہہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید الفطر سے بھی بقرید سے بھی افضل و عالی ہے دونوں دنوں سے یہ دن افضل و عالی ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں اور توجہ کریں بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے پتہ کیا چلا کہ دو ہی عیدیں نہیں بلکہ ہر جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے ہر جمعہ اب تذکرہ ہو رہا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں بنایا گیا سید و عیام کیوں ہیں اللہ اکبر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جمعہ کا دن اس لئے بڑی عظمتوں والا ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ جواب آتا ہے جمعہ کا دن اس لئے عظمتوں والا دن ہے کہ سورة جمعہ جمعہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے پھر جمعہ کا دن افضل اس لئے ہے کہ اس میں دو خطبے دیے جاتے ہیں جمعہ کا دن افضل اس لئے کہ اس میں تین ازانیں دی جاتی ہیں کتنی ایک ازان پہلی دوسری ازان خطبے کی اور تیسری ازان نماز کی جیسے اقامت کہتے ہیں تین ازانیں دی جاتی ہیں ایسا عید امام تو کسی اور دن کے لئے نہیں ہوتا شاید ہے کہ یہ ساری مطبع کی خوبیاں ہیں جمعہ کے حوالے سے اس لئے جمعہ کا دن بڑی عظمتوں والا ہے سید الایام عید کا دن ہے یہی ہماری سمجھ میں باتیں آتی ہیں مگر ایسا نہیں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اس لئے عید کا دن ہے جمعہ کا دن اس لئے سید الایام ہے جمعہ کا دن اس لئے سارے دنوں سے افضل و عالی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت آپ کی تخلیخ آپ کی پیدائش کی نسبت جمعہ کے دن سے ہوئی تو جمعہ کے دن کو اللہ تعالی نے دین سلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس دن کو عید کا دن بنایا گیا اور آدم علیہ السلام بلا شبہ یہ ابو الانبیاء ہے یہ بنین و انسانیت کے باپ پہلے نبی ظاہراً اس دنیا میں جو تشریف لائے یہی سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انتان پہلے آدمی پہلے بشر ہے نا پہلے بشر اس میں دو رائے نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر پہلے تشریف لائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ظاہری طور پر سب سے آخر میں اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لائے مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو تمام نبی کا امام اور سردار بنایا یہاں تک کی حضرت آدم علیہ سلام کا بھی امام اور حضرت آدم علیہ سلام کا بھی سردار بنایا تو بات ہماری سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام کی پیدائش کا دن جب عید کا دن ہو سکتا ہے تو جو آدم علیہ سلام کے سردار ہیں رحمت للعالمین ہیں آپ کی ولادت بس عادت کا دن بھی کھل کائنات کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں کر نہیں ہو سکتا بات تو سمجھنے کی ہے بات تو سمجھنے کی ہے غور کر نے کی اللہ اکبر اب آپ اس پر بھی توجہ کریں اور یہ روایت بہت مشہور معروف روایت ہے حضرت آدم علیہ سلام کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ سلام کی توبہ قبول ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا تو حضرت علیہ سلام کے نام پاک کے وسیلے سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ سلام کی توبہ کو قبول فرمائے بیان کرتے آرہے ہیں ہم لوگ سنتے چلے آرہے ہیں بہت مشہور روایت تو آپ اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ سلام جس ہستی کے نام کو وسیلہ بنائے اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اس ہستی کا میلاد کیوں کر عید کا دن نہیں ہوگا گھور کرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اب آپ آگے پڑھے اور میں اس کی گرائی میں اس لے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے وقت اجازت نہیں دے آئے بس میں اتنا ارز کروں گا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں یہی کہ ہمیں خوب اللہ کی نعمتوں کا چرچہ کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے ہے نا اللہ نے وَأَمَّا بِنِ نعمتِ ربی کا فحادیس فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو سورة وَدُّعَا میں خوب اپنے رب کی نعمتوں کا چرچہ کرو اللہ تعالی نے فرما کہ اگر تم میری نعمتوں کا خوب چرچہ کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہوگا میری گریت بڑی سخت ہوگی تو یہاں رکھ کر ہمیں اس نعمت کے بارے میں بھی غور کرنا ہے جس نعمت کا خوب چرچہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ویسے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد عام مسلمانوں کو بھی دیکھئے زبان پہ آ جاتا ہے الحمدللہ کیا آتا ہے زبان پہ بولیے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے یہ شکر بجا لانا ہے اللہ کا الحمدللہ کہنے کا مطلب اللہ کا شکر بجا لانا ہے یہی الحمدللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ اکبر پھر آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نعمتوں کی اصل ہے اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کل کائنات کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ مصطفیٰ جانی رحمت کے وسیلے سے عطا فرمائی ہیں اور خود مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے بولی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور رحمہ وسلم ہے وہ نعمت ہمیں بارہ ربیعہ الاول کو اللہ عطا فرمائے تو اس آیت کریمہ کے زمن میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ خوب اس نعمت کا چرچہ کریں ذکر کریں اور خوب نعمت کا ذکر کرنے کے لئے کبھی مجلس سجائی جاتی ہے کبھی جلسہ کیا جاتا ہے اور کبھی جلوس نکالا جاتا ہے تو یہ جلوس نکالنا یا عید ملاد النبی منانا یا محفیل ملاد النبی مرقد کرنا یہ اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنے کے لئے ہے اور یہ شانِ بندگی بھی ہے تقاضہِ بندگی بھی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اب آپ دیکھیں کیا قرآنِ مجید میں میلاد کا ذکر ہے یہ سوال کرتے ہیں لوگ میلاد لفظِ میلاد سے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی حالانکہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا دین بہت واضح ہے اللہ کا کلام بہت واضح ہے بہت واضح ہے ذرا گوھر کر کے دیکھئے یہی قرآنِ مجید ہے میں بتاؤں آپ کو کسی کام کے جائز اور نجائز ہونے کے لئے قرآن میں حدیث میں یا تو بہت ہی واضح طور پر پیغام دیا جاتا ہے یا پھر اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے یہ جائز ہے اور یہ نجائز ہے ذکر کرنا یا اس کی تفصیل بیان کرنا یا اشارہ کر کے اللہ تعالی کا کلام آگے بڑھ جاتا ہے اسی سے ہمیں احکامات اخذ کرنے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے یہی نا اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا دو مضبوط دلیلیں میں آپ کو دے رہا ہوں میلاد لفظ میلاد یہ بندہ کسے ہے کیسے مطبع کی وجود میں آتا ہے درہا قور کریں اس لئے کے سوال ہوتا ہے کیا میلاد جائز ہے میلاد بنانا چاہیے نہیں منا چاہیے لفظ میلاد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اس پر بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں تو میں قرآن مجید کے ریفرنسز دے رہا ہوں اللہ اکبر سورة مریم میں اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَ وَيَوْمَا يَمُتُ وَيَوْمَا يُبْأَسُ حَيَّا اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور یحییٰ علیہ السلام پر سلام یہاں دلیل مل رہی ہے سلام پڑھنے پر بھی سلام پر بھی دلیل مل رہی ہے سلام یحییٰ علیہ السلام پر سلام اور اللہ تعالی آگے فرماتے کہ اور یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن پر سلام ہو اور ان کے وفاد کے دن پر سلام ہو اور اس دن پر سلام ہو جس دن یہ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر قرآن ہے آپ گھر کر کے دیکھیں قرآن ہے میلاد کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے حضرت دیئیہ علیہ السلام کی اے یہیہ آپ پر سلام علیہ السلام اے یہیہ علیہ السلام آپ کے میلاد کے دن پر سلام آپ کے وفاد کے دن پر سلام اور قیامت کے دن پھر جب آپ اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام آپ گھر کریں سلام جائز کام پر کام کے لیے بھیجا جاتا ہے یا نہ جائز کام کے لیے بھیجا جاتا ہے بول یہ سب مل کر بولیے جائز کام کے لیے جو کام جائز ہوتا ہے مشروع ہوتا ہے اسی کام کے لیے تو اللہ کو پسند ہوتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے اسی کام پر سلام بھیجا جاتا ہے اسی عمل پر تو سلام بھیجا جاتا ہے تو یہیہ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلام بھیجا جا رہا ہے مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حضرتِ یہی علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے محبت ہے اللہ تعالیٰ حضرتِ یہی علیہ السلام کی ولادت کے دن کو پسند فرماتا ہے اس لئے تو سلام بھیج رہا ہے اس لئے سلام بھیج رہا ہے پھر آپ آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آپ کے وفات کے دن پر سلام اور آپ جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام یہاں لفظِ ملاد ہے کی نہیں یعنی لفظِ ملاد یہ اس کی اصل ہے عربی زبان میں کیا ہے کہ یہ ایک مادہ ہوتا ہے اصل ہوتا ہے اسی سے مطبع ہے کہ جملے بنتے ہیں اسی سے جملے بنتے ہیں یہ ولد یولدو پیدا ہونا پیدا کرنا یا جائے پیدائش یا پیدا کیا جانا وغیرہ وغیرہ اس کا مادہ ہے ولدہ ولدہ سے ہی ملاد ہے ولدہ سے ہی ملاد بنا ہے جیسے الہ سے اللہ بنا ہے الہ سے اللہ بنا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے توڑا صاحب اس پر غور کریں ولدہ سے ملاد یہی لفظ وجود میں آیا ہے اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملاد کا ذکر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلمات قرآن مجید میں آیت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور مجھ پر سلام میرے ملاد کے دن پر سلام میری وفاد کے دن پر سلام اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملاد کا ذکر آپ غور کریں حضرت یہیہ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ دونوں تذکروں کے ساتھ سلام اس سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام کے یومِ ولادت سے یومِ میلاد سے بڑی محبت ہے یہ بات آپ غور کریں بڑی محبت ہے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ امتیاز ظاہر فرمائے قرآنِ مجید صورتِ بلد صورتِ بلد کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں مر آپ کے ذہن کو پھر تازہ کرنے کے لیے یہ حوالہ پھر دے رہا ہوں امید ہے کہ آپ یاد رکھے ہوں گے اگر نہیں ہے تو پھر آپ توجہ کریں جو آپ سے ارز کرنا ہوں اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں بیان فرمارا ہے کیا اے حبیبِ بکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے شہرِ مکہ کی قسم کی شہر کی قسم کھائی اللہ نے شہرِ مکہ کی قسم کھائی شہرِ مکہ کی قسم یاد فرمائی یا شہرِ مکہ کی قسم ظاہر فرمائی شہرِ مکہ کی قسم کھائی آپ جو بھی ترجمہ کریں مجھے شہرِ مکہ کی قسم شہرِ مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہا ہے جیسے جمعہ کے دن کے تعلق سے ہمارے ظہر میں ایسے ہی جوابات آگئے ویسے ہی جوابات آتے ہیں اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ مکہ بلد امین ہے اس لیے اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ مطاف ہے اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے کونے میں حجر اسود ہے ملتظم ہے مزراب الرحمت ہے باب کعبہ ہے مقام ابراہیم ہے زمزم کا کواں ہے اللہ اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ صفا مروہ ہے جی اس لیے اللہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں مینہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے جبل رحمت ہے جبل نور ہے غار سور ہے اللہ اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے ہے نا یہی جوابات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اتنا سب کچھ مکہ میں ہے اور مکہ میں جا کر کے مسلمان خانہ کعبہ کا تباہ کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں وہاں جا کر کے مسلمان حاجی بنتے ہیں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے یہی بات آپ کی ہماری سمجھ میں آتی ہے مکہ اس لیے عظمتوں والا ہیں بلا شبہ مکہ کی عظمت سر آنکھوں پہ مگر ان میں سے کسی وجہ سے اللہ تعالی شہر مکہ کی قسم نہیں یاد فرما رہا ہے ان میں سے کسی وجہ سے اتنا تبارک و تعالی شہر مکہ کی قسم نہیں کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے اللہ اکبر رب تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے غور کیجئے اللہ کیا تو شہر مکہ کی قسم کعبہ کی وجہ سے مطاف کی وجہ سے مقام ابراہیم زمزم کا کونہ حجرِ اسود صفا مروہ مینہ عرفات مزدلفہ کی وجہ سے تو مولا شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ نہیں ان میں سے میں کسی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھا رہا ہوں وَأَن تَحِلُّم بِحَازَ الْبَلَدْ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے اس لئے میں شہرِ مکہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ شہرِ مکہ میرے محبوب کے باپ دادا کا شہر ہے اس لئے میں شہرِ مکہ کی قسم کھا رہا ہوں اور اس شہرِ مکہ کی قسم اس لئے کھا رہا ہوں کہ یہ شہرِ مکہ میرے محبوب کے میلاد کا شہر ہے مختار کیامت مختار کیامت اللہ اکبر اللہ اکبر یہ قرآن ہے پڑی آپ کے بابا دادا بھی اے میرے محبوب مکہ میں رہتے ہیں آپ بھی مکہ میں رہتے ہیں اور آپ کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اس لیے اے میرے محبوب میں شہرِ مکہ کی قسم کھا رہا ہوں اب آپ اندازہ لگائیں یہ اتنے مضبوط دلائے رہیں کہ ان دلائے کے ہوتے بھی اور ہمیں کیا چاہیے بولیے اور ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے ذرا غور کیجئے آپ کتنے افسوس کی بات ہے کہ چودہ صدیہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمان حضور کا ملاد منانا چاہیے کی نہیں منانا چاہیے اس چکر میں پڑا ہوا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے کہاں سے کہاں دنیا پہنچی ہے لوگ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے ہیں دگر مظہب دگر عدیان کے ماننے والوں کو دیکھئے کہ وہ اپنے مذہبی شخصیات کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں دگر مذہب کے ماننے والوں کو دیکھئے وہ اپنی مذہبی شخصیات کا احترام کس قدر کرتے ہیں اور مسلمان آج اللہ اکبر ایک طرف تو حضور کی شان میں گستاخی بید بھی کی جا رہی ہے ٹی وی سکرینز پر آ کر کے شوشل میڈیا پر اخبارات میں حضور کی شان کو کھٹانے کی اسلام دشمن اناصر کوشش میں لگے ہوئے اور دوسری جانب مسلمانوں میں ہی اگر کوئی ایسا گروہ ہو اگر آپ کو منانا نہیں ہے نہ منائی آپ کو سیلیبریٹ ملاد نہیں کرنا ہے نہ کیجئے کم سے کم خاموش تو رہی ہے خاموش تو رہی ہے یہ کہیں سے درست نہیں ہے اللہ اکبر پھر آپ قرآن مجید کے علاوہ بہت سارے احادیث بہت سارے احادیث اکثر وہ روایت تو ہم آپ کو سناتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں اس روایت کو بیان کیا اور حضور نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہی سے لے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میرا ملاد ہوا ہے پیر کے دن میری بیست ہوئی ہے اور پیر کے دن پہلی وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تین حجوات بیان فرمایا مگر ملاد کا ذکر پہلے کیا نا حضور نے خود ملاد کا ذکر کیا تو احادیث میں ملاد کا ذکر ہے ہی ہے جیسے قرآن کی آیات میں میں نے تذکرہ کیا ویسے ہی احادیث میں بھی ملاد کا ذکر بازابطہ طور پر امام ترمیزی نے امام ترمیزی کی جامع ترمیزی بہت مشہور معروف کتاب ہے حدیث کی کتب سیاہ میں بڑا مقام ہے اس حدیث کی کتاب کو آپ نے ایک بابی باندھا ہے احادیث کا اور اس باب کا نام آپ نے رکھا ہے بابن ماجعا فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس باب میں میں جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی عظمتوں کے بیان میں وہ حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں سرخی لگا دی میلاد کی اٹھائیے ترمیزی شریف اٹھا کر کے پڑیے لفظیں میلاد میلاد کے ساتھ باب باندھا باب باندھا اور وہ روایت تو اکثر ہم آپ سنتے ہی رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بکرے منگوائے دو بکرے منگوائے امام جلال الدین سیوتی الحاوی للفتاوہ میں امام اسقلانی تہذیب التہذیب میں امام یوسف بن اسماعیل نبحانی حجت اللہ علی العالمین میں اور بھی محدثین بڑے 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 والمہ اپنی کتابوں میں یہ روایت ناتے ایک لمبی فیریس تھے لمبی فیریس تھے یہ جو نام بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ آثورٹی ہیں یہ سند ہیں یہ سند ہیں اللہ اکبر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بکرے منگوائے دو بکرے منگوائے دو بکرے منگوائے آپ نے زبا فرمایا کوئی موقع نہیں تھا عید کا بخرید کا موقع ہو آپ بکرے زبا کریں تو بات سمجھ میں آتی بکرے منگوائے اچانک اور زبا کیا اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اب چونکہ صحابہ کا جذبہ عمل کیسا رہتا تھا حضور علیہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے صحابہ بھی وہ کرتے تھے اتاعت اور فرمابرداری میں اتنے پکے تھے صحابہ ہے نا اتاعت اور فرمابرداری میں اتنے پکے تھے اب آپ ذرا غور کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دو بکرے زبا کیے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اچانک دو بکرے منگوا کے آپ نے زبا کیے یہ کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو بکرے میں اپنے میلاد کی خوشی میں عقیقے کے طور پر زبا کر رہا میلاد کی خوشی میں عقیقے کے طور پر زبا کر رہا ہوں جبکہ اور روایتوں میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے ساتھویں دن حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے عقیقہ کیا تھا عقیقہ کیا تھا تو عقیقہ حضور کا بچپن میں ہو گیا تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ عقیقہ بچپن میں حضور کا ہو گیا تھا مگر یہ دو بکرے مگا کر کے حضور علیہ السلام جو زبا فرما رہے یہ خالص حضور اپنے ملاد کی خوشی میں بکرے زبا فرما رہے ملاد کی خوشی میں بکرے زبا فرما رہے روزہ رکھنا بھی ملاد کے حوالے سے ثابت بکرے زبا کر کے ظاہر دیو باتیں کہ بکرے زبا کیوں گے تو اللہ کے سن لے خود بھی تناول کیا ہوگا اہل بیت نے بھی تناول کیا ہوگا صحابہ نے بھی تناول کیا ہوگا تو یہی سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کے ولادت کی خوشی میں بکرے زبا کر کے یا لنگر بنا کر خود کھانا دوسروں کو کھلانا یہ سنتِ مصطفیٰ جانِ رحمت ہے یہ سنتِ مصطفیٰ جانِ رحمت ہے نا اسی لئے بڑے پیمانے پر ملاد النبی کے موقع پر لنگر کا بھی احتمام کیا جاتا ہے پھر آپ آگے بڑھیں میں بہت ساری ایسی روایتیں میں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابوں میں کہاں ہے اور کس امام نے ملاد کا تذکرہ کیا یا کس امام نے ملاد کو بیان فرمایا تو میں نے کوشش کی بخاری مسلم ابن ماجہ نصیح کا حوالہ میں نے دیا آپ کو اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے آئیمہ آئیمہ حدیث صرف محدث ہی نہیں بلکہ امام حدیث وہ ملاد پاک کے حوالے سے فضیلتیں بیان کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں جیسے کی امام جلال الدین سیوتی ہیں امام بخاری مسلم کے علاوہ بتا رہا ہوں میں آؤ بخاری مسلم میں تو ہی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابن ماجہ نصیح میں بھی ہے اس کے علاوہ بتا رہا ہوں امام جلال الدین سیوتی کا نام بڑا متبر ہے ملالی قاری کا نام امام غزالی امام صبقی امام قسطلانی امام اسقلانی امام جوزی امام ابن کثیر امام زہبی امام شمش الدین دمشقی امام زرقانی شایخ عبدالحق محدث دیلوی شاہ ولی واللہ محدث دیلوی شاہ عبدالرحیم محدث دیلوی یہ بڑے بڑے علماء ان سب کو آپ پڑھیں گے اللہ اکبر ان سب کی کتابوں میں ملادِ مصطفی جانِ رحمت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں عزمتیں بیان کی گئی ہیں بلکہ اس موقع پر تو میں آپ کو امام ایک بہت بڑے جو محدث گزرے ہیں ہمارے ہاں حضرت شایخ عبدالحق محدث دیلوی شایخ عبدالحق محدث دیلوی کے حوالے سے میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں یہاں بات آگئی ہے تو آپ کو شایخ عبدالحق محدث دیلوی کے حوالے سے آپ کی دعا کے حوالے سے یہ سناو آپ اخبار الاخیار میں چار سو سال پہلے کا دور ہے شایخ عبدالحق محدث دیلوی کا کتنے سو سال پہلے چار سو سال پہلے چار سو سال پہلے بہت بڑے امام حدیث ہندوستان میں جتنے بدرسے ہیں جہاں جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے تقریباً سارے بدرسوں میں حدیث کی سند شایخ عبدالحق محدث دیلوی کے بغیر کسی کی مکمل نہیں ہوتی شایخ عبدالحق محدث دیلوی بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے محدث یہ اخبار الاخیار میں دعا کرتے ہیں اٹھائیے ان کا اصل فارسی کا نسخہ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے یا اردو ترجمہ پڑھ لیجئے شایخ عبدالحق محدث دیلوی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھو میرا کوئی عمل ذرا غور کیجئے میرا کوئی عمل اے اللہ ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھو میرے تمام عامال فساد نیت کا شکار ہے جبکہ شایخ عبدالحق محدث دیلوی اللہ والے ہیں بڑے متقی ہیں بڑے پریزگار ہیں بختہ نماز کے ساتھ تحجد بھی پڑھتے ہیں چاشت اشراق عبابین بھی پڑھتے ہیں کوئی نفل بھی نہیں چھوڑتے ہیں رمضان کے علاوہ سال بر روزوں کا اعتمام کرتے ہیں سال بر روزوں کا اعتمام کرتے ہیں آپ غور کیجئے ذرا توجہ کیجئے ان سے بڑا متقی پریزگار اس دور میں کون ہوگا تحلیم میں یہ بڑے عالم بڑے محدث اور بڑے اللہ والے بھی تھے بڑے اللہ والے تھے آپ ذرا غور کریں بڑے اللہ والے تھے نکیا اتنی زیادہ تقویٰ اتنا زیادہ ہم اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگے تو ذرا سا غرور آ جاتا ہے ہمارے میں اور کبھی توفیق دے اللہ تو کبھی تحجد پڑھنے لگے تو ظاہر کرنے لگتے ہیں میں تو تحجد پڑھ رہا ہوں میں تو تحجد پڑھ رہا ہوں ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے کرنا چاہیے وہ اور بات ہے تحجد کا مقام مرتبہ اپنی جگہ نمازوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مگر اللہ والوں کی شان دیکھئے اتنی ساری نیکیاں رکھنے کے باوجود شیخ عبدالعق مہدیس دیلوی کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس تیری بارگاہ میں دعا قبول ہونے کے لیے وسیلہ بنانے کے لائے کوئی عمل نہیں ہے جبکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تقوی تقوی ہے اس کے باوجود کہیں کہ کوئی عمل نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں پھر آنکہ کیا کہتے ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض اے لا تیرے فضل و کرم سے تیری انعیت سے قابل التفات اور لائق انعیت ہے جسے میں تیری بارگاہ میں مولا وسیلہ بنا سکتا ہوں میرے پاس ایک ہی نیکی ہے کیا ہے میرے پاس ایک ہی نیکی ہے میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اے اللہ جسے میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتا ہوں اور اس نیکی پر مجھے پورا بھروسہ ہے وہ گیرنٹی والی نیکی ہے مولا میں اسے تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتا ہوں اور وہ نیکی کیا ہے اے اللہ بس میرے پاس ایک نیکی ہے اور وہ ایک نیکی یہ کہ میں تیرے محبوب کا میلاد بناتا ہوں تیرے محبوب کے میلاد کی میفل سجاتا ہوں اور میلاد کی محفل سجا کر کھڑے ہو کر میلاد کی محفل میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں اے اللہ بس ایک ہی میری نیکی ہے اور شیخ علی طلاق فرماتے ہیں کہ یہ وسیلہ دے کر میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہم آپ سب حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کی تیاری میں لگے ہوئے ہم سب ملادی ہیں ہے نا ملاد پاک کی تیاری میں لگے ہوئے آج جمعہ کا دن ہے کل سنی چند نماز زہر کے بعد خانقہ حاشمی میں موہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین کے لئے یہ سلسلہ اثر تک چلتا ہے پھر مغرب کے بعد محفیل ملاد شبہ ولادت کا احتمام یہ ہمارے ناد خان حضرات سب پہنچتے ہیں کل مغرب کے بعد خانقہ میں تشریف لائیے گا حضور کے بال مبارک کو دیکھئے اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے داڑی مبارک کے بال مبارک ہمیں عطا فرمائے اللہ کا فضل کرم ہے کہ میرے پاس حضور کے ریش مبارک ہے سر مبارک کے بھی بال مبارک اللہ نے وہ عطا فرمائے ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا مگر کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کے صدق و تفیل میں ہمیں حضور کے بال مبارک کی زیارت کرانا ہے میں مبارک کی زیارت کرانا ہے آپ تشریف لائیے کا کل آکر کی زیارت کریں مغرب کی نماز کے ساتھ مطبع کہ آپ کے لئے زیارت کا احتمام شبہ ولادت کا احتمام پھر اتوار کا دن جلوس آپ کو پتا ہے شہر میں بڑی تیاری ہوئی ہے سب جانتے ہیں نا آپ لوگ سب کو پتا ہے نا بولیے سب مل کر بولیے الحمدللہ ذرا زور سے بولیے الحمدللہ اتوار کی دن صبح نو بجے تیاری کر کے درگہ حشیم پیر پہ آ جائیں جلوس ملاد النبی کا احتمام ہوگا وہاں سے یہ جلوس نکلے گا گل گمبت حکیم چوک جمعہ مسجد بڑی کمان اتاولہ سرکل داتری مسجد بس ٹینڈ جوڑ گمبت گاندی چوک بسویشور سرکل امبیٹ کر سرکل پھر ہوتا ہوا دربار سکول گراؤنڈ میں یہ ایک جلسہ عام کی شکل میں اختتام پذیر ہوگا ارود بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو نئے کپڑے پہن کا خوب تیار ہو کر خوب چم کر کے تشریف دائیے سب کو شریک ہونا ہے اس جلوس کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کا جلوس ہوگا یہ جلوس ملاد النبی ہمارے ہماری اجتماعیت کا جلوس ہوگا بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ہم اس جلوس میں شریک ہوگے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جلوس میرا یہ جلوس آپ کا نہیں ہے یہ جلوس رحمتن لِلْعَالَمِينَ کا جلوس ہے اور یہ جلوس سارے مسلمانوں کا جلوس ہے تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو بھی آنا ہے دوست احباب کے ساتھ آنا ہے آپ سے میں نے کہا گھروں پہ جھنڈے لگائیں لائٹنگ کریں موٹسائیکل بائیک ہے تو بائیک پہ جھنڈا لگائیں آٹو ہے تو آٹو گاڑی ہے تو گاڑی پہ جھنڈا لگائیں اظہار کریں خوشیوں کا خوشیوں کا اظہار کریں خوب خوشیوں کا اظہار کریں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کریں ایک دوسرے کو عید ملاد النبی کی آمد آمد پر حدیع تبریک پیش کریں گلے ملے مسافہ معانکہ کریں یہ بات یاد رکھی گا کہ عید الفطر اور بقرین یہ عید شریعت ہے یہ دونوں عیدیں عید شریعت ہے اور عید ملاد النبی یہ عید محبت ہے یہ عید محبت ہے ہم نہ محازنہ کرتے نہ ملاتے اور ہم یہی کہتے کہ عید ملاد النبی ہی کے وسیلے سے اللہ نے عید الفطر اطاف فرمائی اور بقرید اطاف فرمائی یہ عید شریعت اور وہ عید محبت ہے امسال بجاپور کا جلوس انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے تاریخ بنانے جا رہا ہے ہسٹری کریٹ کرے گا تاریخ بنائے گا ہم سب نے کوشش کی ہے آپ کی بھی محنت آپ کی بھی توجہ ضروری ہے بڑے پیمانے پر کہ گھر کا بچہ بچہ عید ملاد النبی کے جلوس میں شریک ہو آپ خود تشریف لائیں گے ذمہ داران تشریف لائیں گے نوجوان بزرگ سب تشریف لائیں گے اور پورے جلوس میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہے نا پورے جلوس میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ چند ماروزات تھے میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں میں نے ارز کیا ہے آپ توجہ کریں گے اور بڑے احترام کے ساتھ جلوس میں رہیں گے یاد رکھیں کہ یہ ملاد النبی کا جلوس ہے قدم قدم پہ احترام کو ملحوظ رکھنا ہے عدم کو ملحوظ رکھنا ہے قدم قدم پہ قدم قدم پہ کسی طرح کی کوئی غلط نعرے بازی نہیں ہوگی جلوس میں کسی طرح کا کوئی غلط کلام نہیں ہوگا جلوس میں کسی کو ناچنے کی اجازت نہیں ہوگی جلوس میں آپ کی عقیدت محبت ہے آپ اپنی طور پر اس کا اظہار کرنا چاہتے اتنا ہی اظہار کیجئے جس کے اظہار کی شریعت اجازت دیتی ہے ہے نا بہت ہی احترام کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کے ملاد کا جلوس ہے آپ کو احترام کرنا ہے عدب کرنا ہے یہ بھی بات دھیان میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی ہماری ملاقات کل اور پرسو ہوگی انشاءاللہ جلوس میں اور ابھی فاتح خانی کی ترقیب ہے ملاد النبی کی خوشی میں ہماری مسجد کمیٹی کے ذمہ داران آپ کو نماز کے بعد مٹھائی وغیرہ تقسیم کریں گے آپ ضرور ملاق کا تبرک لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی کل کی زیارت بھی یاد رہے گی آپ کو انشاءاللہ زور کے بعد سے لے کر خواتین کے لیے پھر اس کے بعد مغرب کے بعد آپ سب کے لیے شبہ ولادت کا بھی احتمام ہے اور زیارت مہم مبارک کا بھی احتمام ہے آپ تشریف لائیں گے اور اتوار کے دن بڑی تعداد میں جلو سے عید ملاد النبی میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے اور عید ملاد النبی کے صدقے پر صدقے و تفیل میں ہم سب پر عالم اسلام پر وطنی عزیز پر اللہ تعالی کرم فرمائے ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے اور مسلمانوں کی جان مارے سے تعور کی حفاظت فرمائے ہم سب کی مدد نسرت فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ بلاب المبین